بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز your friend jim is here to share something about schools account government of Punjab نے سکولوں کی دیکھ بال اور ان کے دیگر اخراجات کے لیے ایک فنڈ کا جرا کیا تھا بل مندوہزار تیرہ چودہ کے اندر اس کا نام رکھا تھا NSB فنڈ نون سیلری بجٹ تو خالیہ دنوں میں UBL اور حبیب بینک کی طرف سے بہت سارے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بلوگ کر دیئے گئے وجہ ان کی جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی لیکن جو معاملہ آ رہا ہے وہ بلوگ اکاؤنٹ کا آ رہا ہے اس سلسلے میں ہیٹ ٹیچرز اے ایوز ڈیوز ڈیوز اور سی او حضرات کو جو ہے نا وہ فوری طور پر ایکشن لینا پڑا کہ کسی طرح سکول کے جو مختصف نس بی فنڈ ہے ان کو ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے لیکن اکاؤنٹ جو ہے موطل ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا اس سلسلے میں یہی فیصلہ ہوا کہ جو نئے اکاؤنٹ ہیں وہ کھلوائے جائیں زیادہ تر جو اکاؤنٹ ہیں وہ بینک آف پنجاب کی مختلف شاکے ہیں ان میں کھلوائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے کچھ جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا کرنا ضروری ہے ورنہ بندہ جو ہے وہ پریشانی کا اشکار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس میں چیز درکار ہے وہ آپ کی طرف سے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ لکھی جائے گی اور اس اپلیکیشن کا سبجیکٹ ہوگا اوپننگ آف دا اینس بی اکاؤنٹ اب اس کے اندر ذکر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریفرنس نے اس کے لئے کے کام پر پرکیشن واق دیا ہے اندر صور کون ا جبان سبگٹ عن طرف سے فرم سچل بشین کچھ بسائی یا ریفرہ 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 جو اندر اور نس بی ریفرنس مدید اربید جو اپنید جو شخص پیس دہ پٹیکولر آف دہ ہیڈ ماسٹر سیگنیٹری اور چیئر پرسن اینڈ دہ سکول کانسل کو سیگنیٹری کو چیئر پرسن آر ایس فالو یہاں آپ ایک ٹیبل بنائیں گے تو اس کے چھے جو ہے وہ کولم ہوں گے اور دو اس کی جو ہے تین اس کی روز ہوں گے تو اس میں آپ ہیڈنگ دیکھیں سیریل نمبر نیم آف پرسنس سی این ای سی نمبر ڈیزنگ نیشن رول کیا ہوگا اور سیگنیٹری جو اس کی سب سے پہلے آپ جو سیگنیٹری ہے چیئر پرسن ہے اس کا نام شناکتی کار نمبر اس کا ڈیزنگ نیشن جو ہے سکول کانسل کے اندر اور اس کا رول کیا ہوگا یعنی سیگنیٹری ہوگا یعنی سیگنیٹری ہوگا اور اس کے بعد اس کے سائن ہے پھر کو سیگنیٹری ہے آپ کا کو چیئر پرسن ہے اس کا نام سی این ای سی اس کا جو ڈیزنگ نیشن ہے کو چیئر پرسن اور کو سیگنیٹری پھر جو ہے نا وہ آپ کو تحریر دینا ہے پلیز اوپن دا بینک اکاؤنٹ ان گورنمنٹ سیوینگ کٹیگری ویڈ دا تھائٹل آف اینس بی گورنمنٹ فلان فلان سکول مرکز اور آپ کا زلہ جو ہے نیچے آپ نے ایک قسم کا وہ ایفی ڈیوٹ بھی دینا ہوتا وہ لائن اسی جو ہے نا وہ آپ کے جو لیٹر پیڈ ہے جو آپ کی اپلیکیشن ہے اسی میں آپ نے تحریر کرنا ہے کہ سیگنیٹر اور سیگنیچری will change we are bound to inform the bank the account will will be operate by chairperson and co-chairperson jointly تو نیچے جو آپ نے office of the deputy district education officer جو آپ کا male female ہے آپ کے district کا اس کا ڈائری number اور date اور اس کے ساتھ اس کے سائن ڈیو صاحب کے سائن اور ایو صاحب کے سائن اس پہ ہوں گے تو یہ ایک لیٹر پیڈ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اگر تو وہ primary school ہے تو ایو کے office سے جاری ہوگا اور اگر وہ elementary school ہے یہاں ہی school ہے تو مطلقہ school کے office سے جاری ہوگا اور مطلقہ جو officer ہیں وہ اسی پہ sign کریں گے اور اس کے ساتھ جو اگلی چیز لگی ہوگی وہ آپ کی school council notification ہوگا تو school council notification میں آپ نے جو ہےنا وہ کیا کچھ دینا ہے اس کے school council notification کے اندر آپ نے وہ تمام میمبران آپ کے نو ہیں سات میمبر ہیں یا تیرہ یا گیرہ یا جتنے بھی ہیں ان سب کے نام ولدیت ان کا عوضہ ان کے شناکتی کار نمبر اور ان کی category ہے اور اس کے بعد ان کے دست کھاتا ہے تو دو جو ہےنا وہ لوگوں کے وہ لگیں گے اس میں ڈی کارٹ کی copies بالکلیر ہونی چاہیے صاف نظر آنے چاہیے اگر وہ صاف نظر نہیں آئی تو پھر اس کو جو ہےنا وہ color print جو ہے وہ لینا پڑے گا تو ایک صورت ہے اگر کوئی آپ کا کوئی signature ہے وہ اردو میں sign کرتا ہے تو پھر اس کی دو جو تصاویر ہیں وہ ساتھ لگیں گے تو یہ سارا کار کے آپ کا جو school council notification ہے یہ aio اور deputy do کی طرف سے sign ہونا چاہیے تو یہ جو دو اہم چیزیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کا کارروائی برایا جلاس school council اس کے جو جو جلاس ہوگا اس جلاس میں باقیدہ طور پر یہ بتایا جائے گا کہ افلان تاریخ کو فلان سکول کے اندر school council کا جلاس ہوا تو اس میں جو ہے وہ nsb کے نئے account کے بارے میں اگاہ کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو پہلا account تھا وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو گیا فریز ہو گیا یا بلوک ہو گیا تو ایک نیا جو nsb account ہے تاکہ school کو grant جو ہے وہ جاری ہو سکے کھلوانے کے لیے جو ہے وہ اس کی ہدایت کی گئی ہے تو وہ نیا جو account ہے وہ فلان بینک کے اندر کھلایا جائے گا تو اجلاس جو ہوگا اس میں متفقہ رائے پر chair person اور co chair person کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا کہ یہ دونوں جو بندے ہیں یہ جو ہے مشترکہ طور پہ اس account کو چلائیں گے اور اس account کا title یہ ہوگا government elementary primary high school nsb اور آگے یہ اس کے ساتھ آپ ذکر کر دیں گے elementary اور primary ہے تو مرکز کا ذکر ضرور کریں گے ٹھیک ہے جی اور start district کا ذکر آپ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی جو باقی دوسرے پیج پہ آپ کے ہیں جتنے ممبران ہیں ان کے نام ممبر ولدیت عوضہ یا حصیت اور اس کا دست کا یا نشانہ گو تھا وہ اس پہ درج ہوگا تو اس طرح جو ہے یہ school console notification اور school car wire register جو ہے وہ مکمل ہوں گے تو اس کے ساتھ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ photocopy ایک تو chair person کی لگے گی ڈی کارڈ کی بالکل clear ہونی چاہیے اور ساتھ جو co-seignatory آپ کا شریک chair person ہے اس کی copy بھی لگنی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے ایک دو headship کے جو آپ کے order ہیں primary ہے یا elementary ہے یہاں ہی school ہے تو headship کے جو order ہیں وہ ضرور لگیں گے اس کے ساتھ اور اس میں واضح طور پر mention ہو کے یہ بندہ جو ہے وہ school کا head ہے اور اس کی جو اس school کی جو ہے جیننگ کی جو report ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لگے گی تو اس طرح جو ہے یہ آپ کے جو آپ کی طرف سے جو کاروائی ہونی ہے اور اس میں جو اگلی ایک اور چیز میں آپ نے شامل کرنی ہے آپ کی salary slip ہے تو وہ اس کے ساتھ آپ نے add کر دینی ہے تو یہ چیزیں آپ نے اپنی طرف سے فائل میں add کر کے متعلقہ جو representative ہے اس کو دینا ہے اس نے فائل چیک کرنی ہے اگر آپ کوئی میں مزید کوئی جو ہے نا وہ ضرورت ہوئی تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے یہ جو چیزیں ساتھ لگانی بہرحال جو major major چیزیں تھی وہ میں نے آپ سے بھی جو ہے نا وہ discuss کر لی ہیں کہ یہ چیزیں ساتھ لے کے جائیے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو ہو سکے اگر آپ کے کاغذ درست ہیں تو آپ اپنے کو سکنیچری کو بھی ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کی biometric جو ہے وہ تصدیق بھی ہو سکے چونکہ biometric کے بغیر جو کوئی خاتہ جو ہے وہ نہیں کھلتا نہ operational ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو جو ہے نا یہ باتیں سمجھ آگئی ہوئی تو اس طرح اہم جو ہے وہ تھوڑا بہت اس پر عمل کر کے تو اپنے آپ کو پریشانی سے بچا سکتے ہیں اور سکول کے لیے ایک نیا خاتہ کھلوا سکتے ہیں تاکہ ہمارے سکول کو وہ جو گرانٹ دی جاتی ہے وہ جاری ہو سکے تاکہ سکول کی جملہ ضروریات پوری ہو سکے جو سکتے ہیں لیکن آپ کو دیکھیں گے لیکن آپ کو دیکھیں گے لیکن آپ کو دیکھیں گے